اپنی پرجاز سنگرام پدیاترہ کے تیسرے مرحلے کے موقع پر بی جے پی تلنگانہ کے سربراہ بندی سنجے نے کہا کہ بھگوغ پارٹی کے چیف منسٹر کے چندرشکر راو کی بدنوانی کا خانونی طور پر بی جے پی پارٹی مخابلہ کرے گی پیر کو میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چکوٹی پروین کے پیچھے ٹی آر ایس کے بہت سے خائدین ہیں جن کی ای ڈی کے ذریعے کیسی نو جانٹ مناخت کرنے کی تحقیقات کی جا رہی ہے وہ تمام رہنما جو کہ زہر اگلتے تھے بی جے پی کے خلاف اب خاموش بیٹے ہیں جب بھی انتخابات ہوں گے ٹی آر ایس صرف پندرہ سیڈ جیت پائے گی انہوں نے پیشن گوئی کی ہے سنجے نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی کی ناکامی اور بی جے پی کا ہتھیار بن چکی ہے جو لوگ بی جے پی میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں عودوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ٹی آر ایس کو ہرانے کے لیے اس طرح آگے بڑھنا چاہیے یہ کہتے ہوئے بی جے پی کے سربراہ بندی سنجے نے کہا کہ لوگ سبا سیڈ پر اپنی نظریں جمائے رکھی ہے اور انہوں نے برخرا رکھا ہے کہ ہم کیوں نہیں جی سکتے اگر بی جے پی ہیدرباد کی پارلیمنٹ سیڈ جیت جاتی ہے تو ملک کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کریم نگر کے ایم پی نے زور دے کر کہا ہے کہ پارٹی اس بات کا تائین کرے گی کہ کس کو کس حلقے میں مخابلہ کرنا ہے انہوں نے گجویل اسمبلی حلقے سے سی ایم کیسی آر کے خلاف الیکشن لڑنے میں اٹالا راج اندر کی دلچسپی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آلہ آفیسران تمام فیصلہ کریں گے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شخاوت منگل کو یادادری سے سنجے کی پدیاترہ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے پدیاترہ پر نکلنے سے پہلے بی جے پی کے ریاستی سربراہ یادادری گھٹا میں دعائیں دیں گے اور وہاں پر دعاؤں کا خصوصی احتمام بھی کیا جائے گا یونین وزیر سیار جی کشن ریڈی بھی اس موقع پر شمولیت اختیار کریں گے یادرہ میں ان یہ بھی شرکت کریں گے ایک متعلقہ پیش رفت میں مرکزی وزیر داخلہ امیٹ شاہ نے بی جے پی موچوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بی جے پی تلنگانہ کی سرگرمیوں کا ذکر کیا بیہار میں جاری موچوں کی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے پارٹی کیڈر سے کہا کہ وہ تلنگانہ یونٹ کے تمام 119 اسمبلی حلقوں میں نافذ کیے جانے والے منصوبوں اور پروگرامز کے ساتھ ساتھ عوامی رسائی کے پروگرامز کی تخلید کریں وزیر داخلہ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ بندی سنجے کی پدیاترہ کامیاب رہے بی جے پی کی ایک ٹیم جس میں اٹالا راجندر اور نیشنل ایگزیکیٹیف ممبر دی کے ارونا شامل ہے موبیانہ طور پر ان لیڈروں کے ناموں کی فیر اس کے ساتھ دہلی روانہ ہوگی جن کو ٹی آر ایس اور کانگریز سے شکار کیا جا سکتا ہے